اسلام علیکم ویور میں ہوں سہیل شزاہد میکینیکل انجننگ پریکٹسز سے آج ہم بیرنگ کی ٹائپز کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے بیرنگ نمبر سے اس کی ٹائپ کا پتا چلے گا بیرنگ کی تمام ٹائپز ایک سے لے کر ساتھ کے ڈیجٹ نمبر سے شروع ہونے والے بیرنگ نمبر میں آ جاتی ہیں جیسا کہ اس سلائیڈ میں دکھایا گیا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں ایک کے ساتھ جتنے بھی بیرنگ ایک سے شروع ہوتے ہیں جیسا کہ بارہ سو دس بارہ سو تیرہ تیرہ سو دس تیرہ سو بارہ تو یہ جو تمام بیرنگ ایک سے شروع ہوتے ہیں ان کو سیلف لائننگ بال بیرنگ کہتے ہیں سیلف لائننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان میں مارجن ہوتا ہے مسلائنمنٹ کو مینج کرنے کا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی بیرنگ کے مین فیلئر کی وجہ اس کی مسلائنمنٹ ہوتی ہے تو جہاں اس قسم کے مسائل آ رہے ہوں تو ہم اس بیرنگ کو لگا کے کم سے کم کر سکتے ہیں اس میں روٹیٹنگ ایلیمنٹ بال ہوتی ہیں اور اگر ہم فوٹو کو غور سے دیکھیں تو یہ بیرنگ ریڈیل لوڈ کے لیے بہترین ہے اور ریڈیل لوڈ وہ لوڈ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی شافٹ کے نائنٹی اینگل پہ یا پرپینڈیکولر ڈیریکشن پہ لگایا جائے اور اگر کسی شافٹ کے ایکسس کے پیرلل لوڈ لگے تو اس کو ہم ایکسجل لوڈ کہتے ہیں تو اب ہم بڑھتے ہیں دوسری ڈیجٹ کی طرف تو دوسرا ڈیجٹ ہے دو جتنے بھی پانچ ڈیجٹ نمبر جو دو سے شروع ہوتے ہیں وہ سفیریکل رولر بیرنگ کہلاتے ہیں جیسا کہ بائیس ہزار دو سو دس بائیس ہزار دو سو بارہ بائیس ہزار تین سو دس بائیس ہزار تین سو بارہ تو یہ تمام پانچ ڈیجٹ کے نمبر سفیریکل رولر بیرنگ کہلاتے ہیں یہ بیرنگ بھی سیلف آلائن کی ٹائپ میں آ جاتے ہیں اور مس آلائنمنٹ کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کر لیتے ہیں اس میں روٹیٹنگ ایلیمنٹ ڈولر ہوتا ہے جبکہ بال بیرنگ میں بال ہوتی ہے اور یہ بیرنگ سوٹیبل ہوتا ہے ہیوی ایکجل اور ریڈیل لوڈ کے لیے جبکہ پچھلی ٹائپ میں وہ صرف ریڈیل لوڈ کے لیے بہترین تھا تو اگر ہم اس کا ڈیفرنس دیکھنا چاہیں کہ سفیریکل رولر بیرنگ کہاں استعمال کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیوی لوڈ اور ریڈیل لوڈ کے لیے کیا جا سکتا ہے اور اگر ہم نے سیلف لائن بال بیرنگ کو استعمال کرنا ہے تو وہ صرف ریڈیل لوڈ کے لیے لگایا جائے گا اس کے علاوہ سفیریکل رولر بیرنگ جو کہ گیر باکسز پمپس کنویر میکینیکل فینز اور ایچ وی ای سی کے بلورز میں قصد سے استعمال ہوتا ہے تو یہ بیرنگ کی ٹائپس کمپنسیٹ کر لیتی ہے اگر شیفٹ اور ہیوزنگ کے درمیان تھوڑی سی بھی مسیلائنمنٹ ہو تو یہ اس کو ایزلی مینج کر لیتی ہے تو اب ہم بڑھتے ہیں دو ڈیجٹ کے چار ڈیجٹ والے نمبروں پہ جیسا کہ بائی سو بائی سو دو تئیس سو تئیس سو تین تئیس سو چار تو یہ جو چار ڈیجٹ نمبر جو کہ دو سے شروع ہوتے ہیں اس کو سیلف لائننگ بال بیننگ کہتے ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ ایک سے شروع ہونے والا اور دو سے شروع ہونے والا چار ڈیجٹ کا بیرنگ نمبر دونوں سیلف لائننگ بال بیرنگ ہیں تو یہ سوٹیبل ہے ریڈیل لوڈ کے لیے اور مسیلائنمنٹ کو بڑا ایزلی مینج کر لیتا ہے تو یہاں پہ ہمیں جو یاد اکھنے والی چیز ہے کہ جو ایک سے شروع ہوگا ڈیجٹ سے یا دو سے شروع ہوگا اور اس کے چار ڈیجٹ ہوں گے تو وہ ہمیشہ سیلف لائننگ بال بیرنگ ہی ہوگا اب ہم بڑھتے ہیں تیسے ڈیجٹ کی طرف جتنے بھی بیرنگ چار ڈیجٹ سے شروع ہوتے ہیں اور ان کا سارٹ تھری سے ہوتا ہے تو وہ ڈبل رو اینگلر کنٹیکٹ بال بیرنگ کہلاتے ہیں یہ بیرنگ بھی مسیلائنمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جہاں پہ شیف آپریشن کے ذرا ڈیفلیکٹ ہو رہی ہو تو اس کو آسانی سے ہینڈل کر لیتا ہے اور یہ بیرنگ سوٹیبل ہوتا ہے میڈیم ریڈیل لوڈ اور سمال ایکسیل لوڈ کے لیے مزید تین سے سٹارٹ ہونے والے بیرنگ کے اگر نمبر فائیو ڈیجٹس ہوں تو یہاں پہ اس کی ٹائپ چینج ہو جائے گی اور وہ ٹائپ ہوگی ٹیپر رولر بیرنگ ٹیپر رولر بیرنگ کامنلی یوز ہوتا ہے انڈسٹری میں اور یہ ہائی ریڈیل لوڈ اور ایکسیل لوڈ کے لیے بہترین ہے انڈسٹری میں گیر باکسز کار حبز کرین ہوسٹنگ ہوسٹنگ ایکپمنٹ وغیرہ میں انتہائی مفید ہے استعمال اس کا اور اس کے علاوہ اگر ہم انڈسٹری کو دیکھیں تو پیپر شوگر سیمنٹ اور آئیل کمپنیز وغیرہ میں یہ بیرنگ مختلف گیر باکسز اور ہوسٹنگ ایکپمنٹ جیسے اور ہیٹ کرین یا ایلیویٹر ان میں یہ کسرہ سے استعمال ہوتا ہے تو آگے ہم بڑھتے ہیں چار ڈیجٹ سے شروع ہونے والے نمبر پہ چتنے بھی چار ڈیجٹ کے نمبر جو کہ چار سے شروع ہوتے ہیں وہ ڈبل روڈ ڈیب گروپ بال بیرنگ کہلاتے ہیں اچھا ایک چیز یہاں پہ سمجھانا تھوڑا سا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ڈبل روڈ ڈیب گروپ بال بیرنگ میں دو روز ہوتی ہیں جو کہ ڈیب گروپ میں موف کر رہی ہوتی ہیں اور اگر یہی بیرنگ سنگل روڈ ڈیب گروپ بال بیرنگ ہو تو اس کی سیریل چینج ہو جائے گی اور وہ سکھ سے سٹارٹ ہوں گے جو کہ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے یہ بیرنگ میڈیم ریڈیل لوڈ اور سمال ایکزیل لوڈ کے لیے بہترین ہے یا جہاں پہ سنگل روڈ ڈیب گروپ بال بیرنگ جو کہ 6,61,62,63,64,64 سیریز سے شروع ہوتے ہیں اور وہاں پہ بیرنگ نہیں چل سکتا تو ہم یہاں پہ اس کو ڈیب گروپ بال بیرنگ کو استعمال کر کے مزید یہ کہ یہ بیرنگ ہائر لوڈنگ کیرنگ کپیسٹی کے لئے بہترین ہے یعنی اس پہ جو کیرنگ کپیسٹی کسی چیز پہ بڑھ جائے اور وہاں پہ سنگل روڈ کی جگہ ہم ڈبل رو بال بیرنگ لگائیں گے تو یہ انتہائی مفید ہوگا اب آگے ہم بڑھتے ہیں 5 ڈیجٹ کی طرف جتنے بھی بیرنگ 5 ڈیجٹ کے شروع ہوتے ہیں جیسے 51 200 51 208 53 200 53 206 تو وہ تھرسٹ بال بیرنگ کہلاتے ہیں تھرسٹ بال بیرنگ سوٹیبل ہوتا ہے کسی بھی ایکجل لوڈ کے لئے اور یہ انڈسٹیل مشینری یعنی جنریٹر وارٹر ٹر وائن بیوریج میں فیلر اور اس طرح کے ملتے جلتے ایکپنٹ میں استعمال ہوتا ہے اب ہم بڑھتے ہیں سکس ڈیجٹ کی طرف جتنے بھی بیرنگ 6 62 63 64 سیریز سے شروع ہوتے ہیں اور ان کے ڈیجٹ 4 ہوتے ہیں وہ سنگل لو ڈیپ گروپ بال بیرنگ کہلاتے ہیں یہ بیرنگ سوٹیبل ہوتا ہے ایکزل لوڈ چاہے وہ دونوں ڈائریکشن پہ لگایا جائے اور یہ کومنلی یوز ہونے والا انڈسٹیز میں بیرنگ ہے جو کہ پمپس موٹر بلور اور وہیکل وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے ان بیرنگ میں کیونکہ ٹارک لوڈ کم ہوتا ہے تو یہ انتہائی تیزی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہائی سپیڈ کی ریکوائرمنٹ ہو وہاں پہ یہ بیرنگ بیس سمجھا جاتا ہے اب آپ اس انیویشن میں دیکھیں گے کہ کس طرح شیفٹ موف کر رہی ہے اور انر بور یا انر ریس شیفٹ کے ساتھ ماؤنٹ ہوئی ہے اور وہ اس کے ساتھ روٹیٹ کر رہی ہے جبکہ آوٹر ریس جو ہیں فکسٹ ہیں وہ سٹیشنری ہے اور اس کے بیچ میں جو سنگل رو میں کیج موف کر رہی ہے اس کے اندر بال ہے اور یہ کلیرنس کو انتہائی بہتر طریقے سے مینج کر رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی جو کیج ہے یہاں پہ براس کی ہے اور یہ پلاسٹک مٹریل کی یہ دیپینڈ کرتا ہے اس کی کیا اپلیکیشن ہے تو اگر ہم کی سیریز کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں تو سکس سیریز ہے وہ لائٹ سیریز ہے اور جیسے ساٹھ ہزار دو ساٹھ ہزار پانچ تو یہ بیرنگ لائٹ سیریز میں آ جاتے ہیں باسٹھ سو سیریز جو ہے یہ لائٹ سیریز ہے اور تریسٹھ سو اس میں میڈیم سیریز ہے اور چونسٹھ سو اس میں ہیوی سیریز ہے تو یہ بیرنگ انڈسٹری اور عام کمرشل یوز میں بہت آتا ہے تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں ساتھویں ڈیجٹ کی طرف جتنے بھی بیرنگ ساتھ سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور چار ڈیجٹ پہ مشتمل ہوتے ہیں وہ سنگل رو انگلر کنٹیکٹ بال بیرنگ کہلاتے ہیں یہ بیرنگ بھی سوٹیبل ہوتا ہے ایکجل لوڈ کو برداشت کرنے کے لئے اور یہ یوز ہوتا ہے پمپ میں گیر باکسز میں الیکٹک موٹرز میں اور کلچ وغیرہ میں اور جہاں پہ ہائی سپیڈ اپلیکیشن وہاں بھی استعمال ہوتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کیجے گا اور لوگوں سے شیئر بھی کیجے گا تاکہ میں اس کو مزید اس میں اپلوڈ کرتا ہوں اور آپ بیل کا بٹن بھی دبا دیجے گا تاکہ آپ کو جو بھی اپ ڈیٹس ہوں وہ ملتی رہیں اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ